بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے عالی سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اقمل سب سے عرفہ سب سے انور سب سے عالم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے کاثر ہیں اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں مگر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باپ بھی مکمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے ڈس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے ڈس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے ڈس ہستی کا ذکر اللہ الرحمن الرحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے ڈس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پینا مومنین کے لیے باعث نجات باعث شفا باعث رحمت باعث ثواب ہو اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مومنین کے لیے باعث شفا بنا دیا ہو اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت کے واقعات بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ شفقت کے واقعات بیماروں کے ساتھ شفقت کے واقعات بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے واقعات جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے واقعات غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت محبت اور شفقت کے واقعات ہم آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے اور آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا ہے تو آج کی ویڈیو دوستو انتہائی اہم ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سراب پائد رحمت ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا چومہ اور پیار کیا تب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے ابو سیف لوہار کے گھر دودھ پی رہے تھے اور آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی ہے جس کے تین نابالک بچے فوت ہو جائیں یہ خوشخبری اس کے اپنے بچوں پر شفقت کی فضیلت کی وجہ سے دی گئی بچوں کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑھتے تھے ایک دفعہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ آنسو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اللہ تعالی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسووں کے جھڑی دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجب سے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا ابنِ عوف یہ رحم ہے چشم مبارک سے بدستور آنسو برستے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے دل غم میں ڈوبا ہوا ہے لیکن ہم زبان سے وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے ابراہیم حقیقت یہ ہے کہ ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے آپ کی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ بنتِ ابنِ ربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنتے پر سوار تھی آپ نے اسی حالت میں صحابہ کرام کو نواز پڑھانی شروع کر دی رکو میں جاتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب سر اٹھاتے تو اسے بھی اٹھا لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دیا اقرہ بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا وہ بولا میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ایک عرابی آیا اور بولا کیا تم بچوں کو چومتے ہو ہم تو نہیں چومتے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگ کا احترام نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بعض سمجھدار لڑکے بھی حاضر ہوتے تھے آپ مجلس میں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے اس کی دلیل سہر منصاد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی مشروب لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پیا آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ صحابہ تھے آپ نے لڑکے سے کہا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ ان بزرگوں کو دے دوں لڑکا بولا اے اللہ کے رسول اللہ کے قسم میں آپ کے تبرک پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروب بالا برطن لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا حسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران پر پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما مجھے ان دونوں پر رحم آتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے میرا ایک بھائی تھا اس کا نام ابو عمیر تھا اس کا دودھ چھوڑائے تھوڑا عرصہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو فرماتے ابو عمیر تیرا بلبل کہاں گیا میرا بھائی اس بلبل کے ساتھ کھیلا کرتا تھا پھر وہ بلبل مر گیا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہیں یاد ہے جب میں تم اور ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا وہ کہنے لگے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سواری پر بٹھا لیا تھا اور تمہیں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا ایک روایت کے مطابق ابتدائی الفاظ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں قسم بن عباس اور عبداللہ بن عباس بچے تھے ایک دن ہم اکٹھے کہل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے سواری پر گزر ہوا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا یہ بچہ مجھے پکڑاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا پھر قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اسے بھی پکڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے بھی کسی کو بٹھایا تھا ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور چپکے سے ان سے کوئی بات کی عبداللہ کہتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو کبھی فاش نہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر بچوں کو بھی مختلف وقت میں سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا کبھی آپ اپنے چچا زاد بھائیوں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس اور کسیر بن عباس کو ایک کتار میں کھڑا کر دیتے اور کہتے جو مجھ تک پہلے پہنچے گا اسے اتنا انام ملے گا وہ بھاگتے ہوئے آتے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشت پر گرتا کوئی آپ کے سینہ مبارک پر آپ انہیں اپنے ساتھ لگا لیتے اور انہیں بوسے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار صحابہ سے ملنے جاتے تو ان کے بچوں کو بھی سلام کہتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ان کانوں نے سنا میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے پھر فرمایا چڑھو وہ بچہ اہستہ اہستہ چڑھنے لگا حتیٰ کہ اس نے اپنے پاؤں آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دئیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مو کھولو بچے نے مو کھولا آپ نے اسے چوما پھر فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ آپ اسے پاؤں پاؤں اوپر چڑھاتے اور کہتے ارے چھوٹے سے قد کے آدمی چھوٹے سے قد کے آدمی چڑھ چڑھ ننے سے پسو بچہ آہستہ آہستہ چڑھتا رہا حتیٰ کہ اس نے پاؤں آپ کے سینے پر رکھ دئیے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور حسن کو اٹھاتے اور کہتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر برا بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندے پر سوار تھے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر عمر بن سعید بن آس ام خالد بن نت خالد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے ان میں ایک چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی آپ نے دریافت فرمایا کیا خیال ہے یہ چادر کس کو دی جائے لوگ چپ ہو گئے آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ بچی کو اٹھا کر لیا گیا آپ نے چادر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے پہنائی پھر دعا دی اسے پرانا اور بوسیدہ کر چادر میں سبز اور زرد دھاریاں تھیں آپ نے فرمایا ام خالد یہ کتنی خوبصورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی ایک گواہی انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے کسی کام بھیجا میں نے کہہ دیا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا دل میں یہ تھا کہ جس کام کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیج رہے ہیں ضرور جاؤں گا میں نکلا راستے میں بچے کھیل رہے تھے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور مجھے گدی سے پکڑ لیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں فرمایا انس میں نے تمہیں جہاں جانے کو کہا تھا وہاں گئے میں نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں اے اللہ کے رسول حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے قسم میں نے نو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے مجھ سے کہا ہو تم نے ایسے کیوں کیا یا ایسے کیوں نہ کیا انہی سے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا فرماتے ہیں میں نے دس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی بڑوں جیسا سلوک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی آقائد و آداب سکھاتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا آپ نے فرمایا لڑکے میں تجھے چند اہم باتیں سکھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب بھی تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر اور جان لے کہ اگر پیوری امت تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تو وہ تجھے ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے کلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے اوراک خوشک ہو چکے ہیں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پرورش پاتا تھا کھاتے وقت میرا ہاتھ ساری پلیٹ میں گھومتا تھا یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ پھر اس کے بعد میں ساری زندگی اسی طرح کھاتا رہا بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اہم کاموں کی ذمہ داری بھی سپرد کر دیتے تھے تاکہ بچپن ہی سے انہیں ذمہ داری کی عادت پڑ جائے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترشیف لائے آپ نے ہمیں سلام کہا پھر مجھے ایک کام کے لئے بھیجا اس بنا پر مجھے گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی جب میں گھر پہنچا تو والدہ محترمہ نے پوچھا دیر سے کیوں آئے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا انہوں نے پوچھا کیا کام تھا میں نے کہا وہ راز کی بات ہے انہوں نے کہا پھر کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز سے متعلانہ کرنا شاگرد کہتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ثابت اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں ضرور بتاتا ایک دفعہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے آپ نے فرمایا فوت ہو گیا لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالت زار دیکھ کر رونے لگے آپ کو روتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوں اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس پر عذاب دیتا ہے یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا یا چاہے تو معاف کر دیتا ہے دوستو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت خواتین پر بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو آئینے سے تشبیح دی آپ کا اشارہ دراصل ان کی صفائے کلب نزاکت اور رکت کلب اور ان کی کمزوری اور کم قوت برداشت کی طرف ہے اسی بنا پر وہ نرمی اور شفقت کی زیادہ مستحق ہیں اس سلطلے میں آپ کی عملی کابشیں بہت زیادہ ہیں اس کی چند مثالیں آپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے آپ کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں جن میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی شامل تھی ایک حبشی لڑکا خدی خانی کر رہا تھا لڑکے کا نام انجشا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا او انجشا آپ گینوں یعنی خواتین کے اونٹوں کو آرام آرام سے چلنے دو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی لڑکھڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ متحرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی سوار تھی وہ زمین پر گر پڑیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بھاگ کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے خاتون کو سنبھالو حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالے ہو جائیں قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح اکٹھے ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو بیٹیوں کے ذریعے سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی اس بیٹی کی پرورش کرو جسے اس کے خامد نے چھوڑ دیا ہو اور تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے روایت ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے ہاں آتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے اور انہیں چونتے پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی میں نماز شروع کرتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی جاتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو سخت پریشانی ہوگی آیاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا عورتیں خاوندوں پر بہت دلیر ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی رخصت دے دی بعد ازاں بہت سی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنے شہروں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے گھرانوں میں بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں کے خلاف شکایت لے کر آئی ہیں یاد رکھو ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہترین ہوں ابن عساکر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے عورتوں کی عزت صرف عزت والا کرتا ہے اور انہیں زلیل صرف کمینا کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سے مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین زندگی بسر کرتے ہیں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں مومنین میں سے سب سے زیادہ ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ با اخلاق ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بڑے ثواب کے کاموں میں سے ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیاوی ٹیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں میری آنکھوں کی ٹھانڈک نماز میں رکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو توفے بھیجا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خود اقرار کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر غیرت کھایا کرتی تھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اونٹ پر سوار کرانے کے لیے اپنا گھٹنا کھڑا کیا تھا تاکہ وہ اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت لو کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے اور اگر تم اسے اسی طرح رہنے دو تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی چنانچہ عورتوں سے بھلائی کرنے کی وسیعت لو حجت الویدہ کے ختمے میں آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت لو وہ تمہارے گھروں میں پابند ہیں تم اس کے سوا ان پر کسی شائع کا اختیار نہیں رکھتے تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے اہد کے ساتھ حاصل کیا ہے اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کے ذریعے سے حلال کیا ہے لہٰذا اے لوگو اکل سے کام لو اور میری بات غور سے سنو میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچا دیا ہے بیوی کو پیٹنے کی قباحت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ اپنی بیوی کو اونٹ کی طرح کیوں پیٹتے ہیں پھر بعد میں انہیں گلے بھی ملتے ہوں گے ایک روایت میں اونٹ کی بجائے غلام کا لفظ ہے جب عورتوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لئے علمی اور تربیتی مجالس منعقد کرتے ہیں تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی خصوصی مجلس منعقد کی جائے جس میں ہم اپنے عمومی اور خصوصی معاملات پر کھل کر بات کر سکیں جب عورتیں عید کی نماز میں حاضر ہوتیں تو بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خصوصی وعظ فرماتے ایک دفعہ آپ نے اس قسم کے موقع پر فرمایا صدقہ کیا کرو تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے ایک معزز گھرانے کی سیاہ سرخ رخصاروں والی عورت کھڑی ہوئی اور بولی اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکوے شکایت زیادہ کرتی ہو اور خاون کی نشکری کرتی ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں پھر عورتوں نے اپنے زیورات صدقے میں دینے شروع کر دیئے اور وہ بلال کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹیاں ڈالنے لگیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں کی خیانتیں یا غلطیاں تلاش کرنے کے لیے رات کو اچانک گھر واپس آئے حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ چہرے پر نہ مارو نہ اسے بد دعا دو اور الہدگی اختیار نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم اور حسن معاشرت اور عورتوں کے ساتھ عموماً اور اپنی بیویوں کے ساتھ خصوصاً شفقت کا ثبوت وہ حدیث ہے جس میں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دور جہلیت کا ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ سے سنتے رہے وہ واقعہ چند عورتوں کا تھا جنہوں نے اپنے خاوندوں کے اخلاق آمال اور رہن سہن کو بے کم و کاست بیان کیا تھا یہ حدیث ام زرہ کی حدیث کے نام سے مشہور ہے اس میں بڑی دلچسپ اور خوبصورت باتیں ہیں جو انتہائی دل فریب اور لغویات سے یکسر پاک ہیں ہلکے پھلکے مزاج کا پہلو بھی اس میں موجود ہے جو دل پر خوشگوار اثر چھوڑتا اور روح کو تازگی بخشتا ہے سحیحین اور شمائل ترمزی میں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے یہ الفاظ ترمزی کے ہیں وہ کہتی ہیں گیارہ عورتیں اکٹھی بیٹھیں انہیں آپس میں تیگیا کہ اپنے خاونوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی اور بے کم و کاست بیان کریں گی پہلی عورت نے کہا میرا خاون تو لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو انتہائی دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر بڑا ہو نہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے اور نہ گوشت اتنا امدہ ہے کہ اسے لانے کی کوشش کی جائے دوسری نے کہا میں اپنے خاون کی کوئی بات نہیں بتاؤں گی ڈرتی ہوں کہ میں اس کی کوئی خبر باقی نہ چھوڑوں اگر میں اس کا ذکر کرنے لگی تو اس کا سارا کچھا چٹھا کہہ چھوڑاؤں گی تیسری نے کہا میرا خاون احمق اور بد اخلاق ہے اگر بولوں تو طلاق دی جاتی ہے اور چپ رہتی ہوں تو نظر انداز رہتی ہوں چوتھی نے کہا میرا خاون تہامہ کی رات کی طرح ہے نہ گرم نہ سرد نہ ڈر نہ کوئی اکتہ ہٹ پانچویں نے کہا میرا خاون گھر آتا ہے تو چیتے کی طرح لمبی تان کر سو جاتا ہے باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح گرجتا ہے جو چیز میرے سپرد کر دے اس کا حساب کتاب نہیں لیتا چھٹی نے کہا میرا خاون کھانے لگتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے پینے لگتا ہے تو آخری بوند بھی ڈکار جاتا ہے لیٹتا ہے تو اپنے آپ سے لپٹ کر سو جاتا ہے اپنا ہاتھ میرے کپڑوں میں داخل نہیں کرتا کہ میرے غموں اندوح میری محبت کی شدت کو جان سکے ساتھویں عورت نے کہا میرا خاون نکمہ گمراہ اور احمق ہے ہر بیماری اس میں پائی جاتی ہے تیرا سر پھاڑے گا یا بازو توڑے گا یا سر بھی پھاڑے گا اور ہڈی بھی توڑے گا آٹھویں نے کہا میرا خاون چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور اس کی مہک کچور جیسی ہے نمی نے کہا میرا خاون اونچے ستون والا اور لمبی پیٹی والی تلوار کا حامل ہے بڑی راکھ والا ہے اور اس کا گھر عام مجلس سے قریب ہے دسویں نے کہا میرے خاون کا نام مالک ہے جانتی ہو مالک کون ہے مالک ان سب اچھے خاندانوں سے کئی گناہ اچھا ہے اس کے پاس بے بہا اونٹ ہیں جو اکثر اوقات مہمانوں کے انتظار میں باڑوں ہی میں رکھے جاتے ہیں اور چراغاہوں میں بہت کم جاتے ہیں کہ نا جانے کب ان کی ضرورت پڑ جائے جب وہ باجے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں مہمانوں کی آمد کا پتہ چلتا ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ان کی شامت آگئی گیارویں بولی میرا خاوند ابو زرہ تھا کیا خوب تھا ابو زرہ اس نے زیورات کے وزن سے میرے کان جھکا دیئے چربی سے میرے بازو بھر دیئے اتنا خوش رکھا کہ مجھے اپنے آپ پر رشک آنے لگا اس نے مجھے چند بکریوں والے گھرانے میں بڑی مشکت میں پایا اور مجھے گھوڑوں اونٹوں بیلوں اور نوکروں والا بنا دیا اس کے گھر میں کوئی بات کرتی تھی تو مجھے بد دعا نہ دی جاتی تھی لیڑتی تھی تو دن چڑے تک سوئی رہتی تھی پیتی تھی تو خوب سیر ہو کر پیتی تھی ابو زرہ کی ماں ابو زرہ کی ماں بھی کیا خوب تھی اس کے غلے والے بورے بھرے رہتے تھے اور اس کا گھر فراغ تھا وہ لیٹتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تلوار کے نعرے کے بل رکھی ہوئی ہے وہ بکری کے بچے کے ایک بازو سے سیر ہو جاتا تھا پھر ابو زرہ کی بیٹی وہ بھی کیا خوب تھی باپ کی فرما بردار ماں کی اطاعت گزار خوب موٹی تازی کپڑوں میں پھن جاتی تھی اسے دیکھ کر پڑوسن کو بار بار غصہ آتا کہ میری بیٹی اس جیسی کیوں نہیں ہے پھر ابو زرہ کی لونڈی بھی کیا خوب تھی وہ ہماری باتیں باہر جا کر نہیں بتاتی تھی ہمارا غلہ زائی نہیں کرتی تھی ہمارا گھر کورا کرکڑ سے پاک رکھتی تھی ایک دفعہ ابو زرہ کسی کام سے گیا اس وقت مشکیزوں میں دودھ بلویا جا رہا تھا وہاں اسے ایک عورت ملی جس کے ساتھ چیتے جیسے دو بچے تھے جو اس کے پہلو کے نیچے دو اناروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے ابو زرہ نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے شادی کر لی اس کے بعد میں نے بھی ایک سردار سے نکاح کر لیا وہ ایک شوخ گھوڑے کا سوار تھا نیزہ بازی کا ماہر تھا اس نے مجھ پر بہت نعمتیں نشاور کی وہ بے شمار اونٹوں کا مالک تھا اس نے مجھے ہر آرام دے چیز کا جوڑا جوڑا انائت کیا وہ مجھ سے کہنے لگا ام میں ذرا خود بھی کھاؤ اپنے گھر والوں کو بھی کھلاو لیکن اگر میں اس کی عطا کردہ ساری اشیاں کٹھی کر دوں تو وہ ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برطن کا مقابلہ بھی نہ کر سکیں گی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ام زرا کے لیے ابو ذرا تھا حضرت حیثم بن عدی کی روایت میں ہے میں الفت و وفا میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں جدائی اور الہدگی میں نہیں امام تبرانی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں البتہ اس نے طلاق دے دی تھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا امام نسائی نے بابِ اشرت النیسہ میں اور امام تبرانی نے یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا اے اللہ کے رسول بلکہ آپ ابو ذرا سے بہتر ہیں نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے بات کی ابتدا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا تھا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا امہ زرا کے لیے ابو ذرا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں یہ ابو ذرا کون تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ بیان فرمایا کہ گیارہ عورتیں اکٹھی ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے احوال دریافت کرتے رہتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الویدہ سے واپس ترشیف لائے تو آپ نے ام سنان انساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا حج کرنے کیوں نہیں گئی انہوں نے عرض کی میرا خاوند ابو فلان ایک اونٹ پر حج کو چلا گیا دوسرا اونٹ ہماری زمین شراب کرتا ہے ہمارے پاس یہی دو اونٹ تھے حج یا فرمایا میرے ساتھ حج کی فضیلت رکھتا ہے عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور رحمت و شفقت کا پتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اس روایت سے بھی چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں ایک دن چند حبشی مسجد میں آ کر جنگی تربیت کا کھیل کھیلنے لگے آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا ہمیرہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو کی اوٹ میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ میری تھوڑی آپ کے کندے پر تھی میں نے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھ سار کے ساتھ لگا دیا حبشو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خوشی کے نعرے لگانے لگے ابو القاسم آپ کا تشریف لانا کیا ہی خوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے بعد مجھ سے پوچھ لیتے بس کافی ہے میں کہتی ٹھہریے اے اللہ کے رسول جلدی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے بدستور کھڑے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میرا مقصد حبشیوں کا کھیل دیکھنا نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ عورتوں یعنی دیگر بیویوں کو پتا چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اتنی دیر کھڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرا مقام و مرتبہ واضح ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کیا معامولات تھے انہوں نے بتایا گھرے لو کام کاج گیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے چلے جاتے انہی سے روایت ہے کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم ان سے باتیں کرتیں لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو یوں لگتا گویا نہ وہ ہمیں پہشانتے ہیں اور نہ ہم انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی میں نے آپ سے دوڑ کر مقابلہ کیا میں جیت گئی پھر جب میں ذرا فربہ ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ کر مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور فرمایا یہ جیت پہلی جیت کے بدلے میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری کچھ سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترشیف لاتے تو وہ ادھر ادھر چھپ جاتی آپ انہیں کونوں خدروں سے نکال کر میرے پاس بھیجتے پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا کے ہاں ان کی بیٹی زینب پیدا ہوئیں بعد ازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی وہ اپنی بیٹی زینب کو دودھ پلایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترشیف لاتے تو بڑی مسررت سے پوچھتے زناب کہاں ہے زناب کہاں ہے تیری نئی نویلی دلہن کے سینے سے بچی چمٹی ہوئی ہے بلکہ اظہار مسررت فرماتے علم و حکمت کی باتیں سیکھنے میں عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتی نہیں تھی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عورتیں آپ کے پاس بیٹھی تھی جب انہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ پردے کی طرف بھاگیں اور خاموش ہو گئیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ دئیے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل جہان کے لیے رحمت و شفقت کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْآَالَمِينَ اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے اسی رحمت ربانی کے بارے میں جو تمام مخلوقات کے لیے محیع کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جب اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کر لی تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شفقت کے گزشتہ احوال و واقعات کے علاوہ ہم کمزور مخلوقات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کمزور لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اس قدر وسیع ہے کہ نماز میں بھی آپ نے ان کا خیال رکھا ہے آپ نے نماز پڑھانے والے آئمہ کو تلقین فرمائی جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو حل کی پڑھائے ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں کمزور اور بوڑھے بھی اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو ڈس قدر چاہے تبیل کر لے ایک دوسری روایت میں فرمایا تم میں سے کچھ امام لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں جو شخص بھی جماعت کروائے وہ مختصر نماز پڑھائے لوگوں میں کمزور بوڑھے اور کام کاج والے بھی شامل ہوتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نوکروں چاکروں غلاموں زمیوں دوسرے کمزور لوگوں کے سوا جانوروں اور پرندوں تک عام تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چند جھلگیاں آپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے نوکروں غلاموں آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کو اپنا دینی یا کمز کم انسانی بھائی سمجھیں جبکہ وہ مسلمان نہ ہوں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالی نے انہیں تمہارا ماتحد بنا دیا ہے جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاو اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناو ان سے کوئی ایسا کام کرنے کو نہ کہو جو ان کے بس میں نہ ہو اگر مجبوراً ایسا کام کرانا پڑے تو خود بھی ساتھ مل کر کام کرو حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا تیار کر کے لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے ہوئے دھوئے اور آگ کی تکلیف برداشت کی ہے اگر کھانا کم ہو تو اسے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دو چاہیے ایک دو لکمے ہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں غلامی سے حسن سلوک کی وسیعت فرمائی ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حقوق ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے رہے جبکہ الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں تہتوں سے برسلوکی کرے گا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا حضید فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے اسے دگنا سواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ یا چھڑی مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس قدر قدرت حاصل ہے جو تمہیں اس غلام پر حاصل نہیں ابو مسعود مارنے سے رک گئے اور اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا وہ بعدہ اس مضمون عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ میں جھلسنا پڑتا ابو علیہ وآلہ وسلم بن مقرن رضا اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے بخوبی یاد ہے ہم ساتھ بھائی تھے لیکن ہماری خدمت کرنے والی صرف ایک لاؤنڈی تھی ایک دفعہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اسے تھپڑ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچوں کی کفالت اور پرورش کی طرف توجہ دلائی ہے کیونکہ وہ کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے درمیانی اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو دو کمزوروں یتیم اور عورت کے حقوق کے بارے میں سخت تاقید کرتا ہوں فتہ مکہ کے دن جب سائب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا سائب جن آداد کی بدولت تم جاہلیت میں معروف تھے وہی اسلام میں بھی اپنانا مہمان کی مہمان نوازی کرنا یتیم کی عزت کرنا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے کو ان سات محلق گناہوں میں شمار کیا جن سے سختی کے ساتھ رکا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابو ذر میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے اچھی سمجھتا ہوں تم کبھی دو آدمیوں پر امیر نہ بننا نہ کبھی یتیم کے مال کی سرپرستی قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی یتیم بچوں کی کفالت فرمائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موتہ کی لڑائی میں شہید ہو گئے تو ان کے بچوں کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ لی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چار یتیم بچوں نے آپ کے گھر پرورش پائی ان کی وفات کے بعد آپ نے ان کی بیوہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی ابو سلمہ کو اہد کے جنگ میں ایک کاری زخم لگا تھا جس سے وہ جانبار نہ ہو سکے اسی طرح جب آپ نے امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو ان کی یتیم بچے کی کفالت بھی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں اور مساکین کی کفالت کی بھی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کو کما کر دینے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو بلا ناغہ روزے رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے نیز فرمایا مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو یاد رکھو انہی کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مرد کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشیہ عورت مسجد کی سوائی کیا کرتی تھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا لوگوں نے کہا اس کی تو وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی انہوں نے گویا اس کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جنازہ پڑھایا پھر فرمایا یہ قبریں مدفون لوگوں کے لئے اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے انہیں منور کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول ہم نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اس نے دوبارہ یہی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے تیسری دفعہ جب اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک دن میں اسے ستر دفعہ معاف کرو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کی خصوصی تحقید فرمائی ہے اس لیے کہ انسان بیماری کی حالت میں انتہائی کمزور ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے فرامین آپ کو بتاتے ہیں مریضوں کی بیمار پرسی کرو جنازوں کے ساتھ چایا کرو اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی پھر فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو بیمار کی آیارت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ حضرت برہ بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ چیزوں کا حکم دیا اور ساتھ چیزوں سے منع فرمایا آپ نے ہمیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کو ان چھے یا پانچ واجب حقوق میں شامل کیا جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے میں کہا اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں تھے وہ ہمارے بیماروں کی آیادت کیا کرتے جنازوں کے ساتھ جایا کرتے جنگوں میں ہمارے ساتھ جاتے اور کم یا زیادہ جتنا بھی مال مہیا ہوتا اس کے ذریعے سے ہماری غم خاری کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جو شام کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کو جائے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار منافقین کی آیارت کو بھی جایا کرتے تھے آپ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کی مرض الموت میں اس کے ہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہود کی محبت سے روکا کرتا تھا وہ بولا عصد بن زرارہ نے ان سے بغض رکھا تو اسے کیا فائدہ ہوا جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ بن عبی مر گیا ہے آپ مجھے اپنی کمیز دیں میں اس میں اسے کفن دے دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمیز مبارک اتار کر اسے دے دی بیماروں کے بیمار پرسی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اتنی وسیع تھی کہ آپ غیر مسلموں کی آیارت کو بھی تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت انصر رسول اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاد پرسی کو گئے اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اسلام لے آؤ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا وہ بھی سرحانے بیٹھا تھا اس کے والد نے اس سے کہا ابو القاسم کی بات مان لو وہ لڑکا مسلمان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے آپ کہہ رہے تھے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اسے آگ سے بچا لیا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جانروں پرندوں غرض ہر زیر روح تک پھیلی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بتاتے ہیں جو مسلمان کوئی درخت یا فصل کاشت کرے پھر اس سے کوئی انسان یا جانور کھائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اسے ایک کنوہ نظر آیا وہ کنوے میں اترا اور پانی پیا پھر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتہ ہاپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے وہ آدمی بولا اس کتے کو بھی اتنی ہی پیاس لگی ہوگی جتنی مجھے لگی تھی وہ دوبارہ کنوے میں اترا اپنا موزہ پانی سے بھرا اور مو میں موزہ تھام کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پیلایا اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اسے معاف فرما دیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا جانوروں میں ہمارے لئے عجر ہے فرمایا ہاں ہر زیر روح میں عجر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک کتہ کوئیں کے ارد گرد پیاس سے ہلکان گھومتا پھر رہا تھا وہ جانبلب تھا کہ ایک بدکار عورت نے اسے دیکھ لیا اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر کتے کو پلائیا اس نیکی کی بدولت اسے معاف کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے مبتلائے عذاب ہونا پڑا اس نے بلی کو باندے رکھا نہ کچھ کھلایا نہ پیلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے اپنی خوراک تلاش کر کے کھا لیتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ قضاء حاجت کے لیے ایک طرف گئے ہم نے ایک چندول یعنی چڑیا دیکھی اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے وہ چڑیا آ کر بچوں کے قریب اپنے پر پھڑ پھڑانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائی تو فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے مضطرب کیا ہے اس کے بچے اس کے پاس واپس رکھ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے ہم نے آگ لگا دی تھی آپ نے فرمایا اسے کس نے آگ لگائی ہم نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درست نہیں کہ آگ کے ذریعے سے آگ کے رب کے سوا کوئی اور عذاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ چپائوں یا پرندوں کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کی مشک کی جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حکم بن عیوب کے گھر داخل ہوئے دیکھا کہ بچے یا نوجوان ایک مرغی کو باندھ کر تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع کیا ہے اسی طرح آپ نے جانوروں کی باہم لڑائی کرانے سے بھی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا رکھنے اور ان سے اس قدر کام لینے سے منع فرمایا کہ وہ تھک کر درماندہ ہو جائیں آپ کا یہ حکم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قضاء حاجت کے لیے ایک انشاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ بندہ ہوا تھا جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس ترشیف لے گئے اور اس کے سر کی پچھلی جانب ہاتھ سے پیار کرنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے یہ کس کا اونٹ ہے ایک انشاری نوجوان حاضر ہوا اور بولا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے آپ نے فرمایا تم اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے مسلسل کام لیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے ممبر کا کام لینے سے منع فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے جانوروں کی پوشت کو ممبر نہ بناو اللہ تعالی نے یہ جانور تمہارے ماتحد اس لیے کیے ہیں کہ یہ تمہیں سہولت سے ان علاقوں تک پہنچائیں جہاں تم مشکت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے اپنے دیگر ضروریات اس پر پوری کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع کیا ہے ایک دوسری روایت میں انہی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گجرے اس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر لانت کرے جس نے اسے یہاں داغ لگایا ہے البتہ چہرے کے سوا دیگر مقامات پر جانور کو داغ لگانا بلا شک و شبہ جائز ہے رائیے دوستو آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشمزاجی کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کرتے ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہلِ بادیا میں سے ایک شخص جس کا نام ظاہر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دہیِ بادیا عرب کے سہرائی وغیرہ سہرائی علاقے ہیں وہاں سے تحائف لائیا جب وہ واپس بادیا روانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زادے راہ مہیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ظاہر ہمارا بددوی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے ظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے کم روح تھا ایک دفعہ وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے پیچھے جا کر اسے اپنے بازووں کی گرفت میں لے لیا اس حالت میں ظاہر پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے وہ چیخا اور کہنے لگا ارے تم کون ہو چھوڑو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفت ڈھیلی کی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا پتا چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تو اپنی کمر پوری قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا ظاہر نے کہا اے اللہ کے رسول میری تو آپ کو بہت ہی کم قیمت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو یا فرمایا اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں سواری کا جانور مانگنے آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سواری کے لئے اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے مجاہد رامہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں تشریف لے گئے ان کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی آپ نے دریافت فرمایا یہ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بتلایا کہ یہ میرے ننیال سے ایک خاتون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا بڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی اس عورت کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے پیدا کرے گا دوستو مبارک بن فضالہ حسن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ام فلان کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی وہ بیچاری روتی ہوئی واپس شل پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ جب یہ جنت میں داخل ہوگی تو بڑھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا سو ہم نے انہیں کماریاں بنایا دل ربا ہم عمر امام زبیر بن بکار اپنی کتاب الفاقہ میں حضرت زید بن اسلم سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی میرا خاون آپ سے تشریف آوری کی درخواست کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارا خاون کون ہے وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے وہ پریشان ہو گئی بولی اے اللہ کے رسول آپ کس کی بات کرتے ہیں اللہ کی قسم میرے خاون کی آنکھوں میں تو کوئی سفیدی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے وہ بولی اللہ کی قسم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے قاسم بن ثابت نے اپنی کتاب دلائل میں سوہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوبا گیا وہاں لوگوں کے سامنے کچھ خوشک خجوریں اور کچھ ڈوکے پڑے تھے میری ایک آنکھ میں تکلیف تھی میں خجور اٹھا کر کھانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خجور کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے میں نے مزاہن کہا میں تندرست آنکھ والی جانب سے کھا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہس پڑے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی داڑھیں نظر آئیں دوستو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں مزاہ اور خوشمزاجی کے واقعات ہیں ان میں بھی سچائی جھلگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و صورت کے لحاظ سے بھی جامع تھے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے مامو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناک نقشے اور شکل و صورت کے بارے میں پوچھا وہ حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے میں چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال کے متعلق کچھ بتائیں تاکہ میں اسے یاد رکھوں انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی حیقل اور تنو مند تھے چہرہ یوں دمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند زوفشاہ ہو درمیانے کر سے کچھ نکلتے ہوئے مگر بہت لمبے نہ تھے سر بڑا بال لہردار درمیان سے مانگ نکالتے مانگ نہ نکالتے اور بال سیدھے چھوڑتے تو کانوں کی لوہ سے نیچے نہ جاتے رنگ روشن اور سفید تھا ماتھے کے پہلو کھولے عبرو گھنے اور کماندار درمیان میں ملتے نہیں تھے عبروں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت نمائع ہو جاتی ناک اونچی لمبی سبک جس پر نور چلکتا تھا جو غور سے نہ دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ناک والا خیال کرتا داڑی گھنی رکسار نرم اور پست تھے کشادہ دہن دانت باریک اور پتلے الگ الگ دکھائی دیتے تھے سینے پر ناف تک بال گنتی کے اور باریک تھے گردن گڑیا کے گردن کی طرح لمبی اور ساف تھی جیسے چاندی سے بنی ہو آزا متناسب تھے جسم مضبوط اور بھرا ہوا پیٹ سینے کے برابر تھا سینہ کشادہ اور دونوں کندوں کے درمیان دوری تھی کندے کونی اور گھٹنے کے جوڑ کھلے تھے جسم پر بال بہت کم جلد شفاف اور سفید تھی گردن سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر چلی گئی تھی اس کے علاوہ پستان اور پیٹ بالوں سے خالی تھے بازوں کندوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے کلائیاں لمبی ہتھیلیاں کھولی ہڈیاں لمبی اور سیدھی ہاتھ پاؤں فربا تھے ہاتھ پاؤں لمبے تھے تلوے خالی پاؤں اوپر سے ملائم اور ہموار تھے جن پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا جب چلتے تو قوت سے چلتے پاؤں اٹھا اٹھا کر رکھتے آجزانہ مگر باوکار اور قدرے تیز جال چلتے کیوں لگتا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہوں کسی طرف توجہ کرتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے نظر نیچی رکھتے نگاہ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک رہتی جب دیکھتے تو کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آگے رکھتے ڈسے ملتے سلام کہنے میں پہل کرتے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازے کلام بیان فرمائیے وہ گویا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غموں سے دو چار تھے سوچ بچار کرتے آپ کو راحت نہیں تھی دیر تک خاموش رہتے بلا ضرورت نہ بولتے کلام کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے جامع اور دو ٹوک بات کہتے جس میں نہ کوئی فالتوپن ہوتا اور نہ کوئی تشنگی جفا جو نہیں تھے نہ کسی کی تحقیر کرتے نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی بے حد قدر کرتے کسی نعمت کو برا نہ کہتے کھانے کی نہ برائی کرتے نہ تعریف دنیا اور اس کی کسی شئے کی خاطر ناراض نہ ہوتے جب حق سے تجاوز کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی یہاں تک کہ اس کا انتقام لے لیتے اپنے نفس کے لیے نہ غزبناک ہوتے نہ انتقام لیتے جب اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے اظہار تاجب کرتے تو ہتھیلی کو الٹا کر لیتے اور جب گفتگو کرتے تو داہنی ہتھیلی بائیں انگوٹھے کی پیٹ پر مارتے جب غصے میں آتے تو مو موڑ لیتے خوش ہوتے تو آنکھیں جھکا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی عموماً مسکراہت ہی کی حد تک محدود رہتی تھی ہستے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اولوں کی طرح چمکتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہنا ہے میں نے یہ روایت عرصے تک چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے چھپائی رکھی اور جب میں نے ان سے بیان کی تو پتا چلا کہ ان کے پاس یہ روایت پہلے سے موجود ہے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھی ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہونے نکلنے اور دوسرے طور طریقوں کے بارے میں بھی دریافت کیا اور کوئی چیز تشنا و وضاحت نہ رہنے دی انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے کاشانہ مبارک میں داخل ہونے کی اجازت تھی جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی بارت کے لیے وقف ہوتا دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے تھا تیسرا حصہ لوگوں کے لیے تھا گھریلو اوقات کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی ہی جن میں خلفہ اربا سرے فیرست ہیں آپ سے ملاقات کرتے جو آپ کا کوئی پیغام عام لوگوں تک پہنچا دیتے تھے آپ ان سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے تھے وقت کا جو حصہ لوگوں کے لیے ہوتا اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے وقت اہلِ علم و فضل کو ترجیح دیتے اس سلسلے میں لوگوں کی دینی خدمات پیشے نظر رکھی جاتی تھی اس وقت ملاقات کرنے والوں میں حاجت مند لوگ بھی شامل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مصروف رہتے اور بعض ایسے کاموں کی انجام دہی ان کے سپرد کرتے جو ان کے اور امت کے لیے مفید ہوتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کون سا کام ان کے لیے بہتر اور فائدے مند ہے اور فرماتے حاضر لوگ اسے بعد پہنچائیں جو حاضر نہیں اور جو لوگ اپنے مسائل خود مجھ تک پیش نہیں کر سکتے ان کے مسائل سے تم مجھے آگاہ کرو جو شخص اس قسم کے لوگوں کے مسائل حاکم تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدم رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں باتوں کا تذکرہ ہوتا اس کے زوا کچھ نہ ہوتا لوگ مسائل کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آتے اور خیر و برکت کے اساسے حاصل کر کے واپس جاتے اور کاشانہ مبارک سے باہر نکلتے ہی لوگوں کے لیے نیکی کے پیامبر بن جاتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں میں نے والد صاحب سے پوچھا گھر سے باہر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا ہوتی تھی انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو لا یعنی اور غیر متعلقہ باتوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے آپ اپنی باتوں سے لوگوں میں الفت پیدا کرتے انہیں متنفر نہ کرتے ہر قوم کے سرداروں اور معززین کی عزت و تقریم کرتے اور انہیں کو ان کی قوم کا نگران مقرر کرتے لوگوں کے شر سے موتات رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار کرتے لیکن کسی سے اپنی خوشخلقی اور خندہ جبینی ختم نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حالات سے باخبر رہتے لوگوں کی ضروریات و مسائل کا پورا خیال لگتے لوگوں سے مسائل میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھتے رہتے اچھی بات کی تعریف اور تائید کرتے اور بری چیز کی مزمت اور تردید کرتے معاملات میں اعتدال کا جوہر نمائی ہوتا افراد تو تفرید سے بچتے لوگوں کے معاملات سے کبھی غافل نہ ہوتے مبادہ لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہتے حق سے سرے مو انحراف نہ کرتے اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہی لوگ بلند مراتب والے گردانیں جاتے جو سب لوگوں کے خیرخواہ انتہائی غمخار اور مددگار ہوتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں میں نے والے صاحب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے جب کسی مجلس میں پہنچتے تو آگے آنے کی بجائے جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بھی حکم دیتے تھے مجلس کے ہر حاضر باش کو اس کا حق دیتے آپ کا کوئی ہم نشین یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کی طرف اس سے زیادہ توجہ فرما رہی ہیں جو شخص اپنے کسی کام کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھتا یا آپ سے کوئی بات چیت کرتا تو آپ اس کی طرف متوجہ رہتے حتیٰ کہ وہ خود ہی اٹھ جاتا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے یا مناسب الفاظ میں معذرت کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخلکی اور خوشروعی سب کے لیے یقصان تھی اس لیے آپ بجا طور پر ان سب کے لیے ایک مشفق والد کی طرح تھے جس کے سامنے سب بیٹے یقصان حقوق کے حامل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم و حکمت حیاء و وقار امانت و دیانت تہذیب و شائستگی اور صبر و تحمل کا نادر مرقع ہوتی تھی نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھی نہ کسی کی بے حرمتی ہوتی نہ کسی کے عیوب اچھالے جاتے نہ کسی کی لگزشوں کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا سب حاضرین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لگتے اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگو دو میں لگے رہتے سب ایک دوسرے کے سامنے بچھے چلے جاتے بڑوں کی تعظیم کرتے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے حاجت مند کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے اور اجنبی کا خیال لگتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں نے والد گرامی قدر سے ہم نشینوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہنس مکھ رہتے سہل خو اور نرم پہلو جفا جو اور تندخو نہیں تھے نہ شور مچاتے نہ گالی گلوچ کرتے نہ کسی کی عیب جوئی کرتے نہ بخل کرتے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتھتے کسی امید رکھنے والے کا دل نہ توڑتے نہ کسی کو نامراد واپس لوٹاتے تھے تین چیزوں سے دور رہتے جھگڑا کسی چیز کی کسرت سے اور لا یعنی بات یا کام سے اور تین باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا کسی کی مضمت نہیں کرتے تھے کسی کو آر نہیں دلاتے تھے کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے صرف وہی بات کرتے ڈس میں سواب کی امید ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو آپ کی ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تب وہ کلام کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں باتیں نہیں کرتے تھے آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لئے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا سب کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا تھا اگر لوگ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی ہنستے جب لوگ کسی بات پر تاجب کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ساتھ دیتے اجنبی آدمی کی سخت کلامی اور بد تہذیبی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین آرزو مند رہتے کہ کوئی اجنبی ملاقاتی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفی سے سوالات کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیں اور یوں خود انہیں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو کہ وہ سوال کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبالغہ ارائی کرنے والے کسی فرد کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے کسی کی بات نہ کاٹتے ہاں اگر وہ حق سے تجاوز کرتا تو اسے منع کر دیتے یا اٹھ جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف عالیہ کے بارے میں ایک جامع بیان ام مابد خزایہ سے منقول ہے جس کی طرف حجرت مدینہ کے انوان کے تحت اشارہ کیا جا چکا ہے جب ان کے خواند ابو مابد گھر آئے ام مابد سے کہنے لگے کہ ان صاحب کا حلیہ بیان کرو جو یہاں فروکش ہوئے تھے ام مابد نے بتایا میں نے ایسے صاحب وقار کو دیکھا جس کا رنگ چمکتا اور چہرہ تابناک تھا نہ ان سے موٹاپے کا عیب تھا نہ دبلے پن کا نقص جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر نہائیت خوبرو سرمگی آنکھیں باریک اور بہم ملے ہوئے عبرو بھاری آواز لمبی گردن گھنی داڑھی خاموش ہو تو باوقار گفتگو کرے تو پرکشش دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال قریب سے سب سے شیری اور خوبصورت گفتگو میں چاشنی بات واضی اور دو ٹوک نہ مختصر نہ فضول اور انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں درمیانا قد نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے نہ لمبا کہ نہ گوار لگے دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے رفقہ اس کے گرد ہلکہ بنائے رہتے ہیں کچھ کہے تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں مخدوم اور قابل احترام نہ ترشرو اور نہ لغو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور زیرت کے بارے میں کوئی بات تشنا نہیں چھوڑی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات بے کم و کاست ہم تک پہنچا دی دکت نظری کی انتہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک اور سر کے سفید بال بھی گن رکھے تھے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور آپ کی داڑی میں چودہ سفید بال شمار کیے سماک بن حرب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کے نسبت پوچھا گیا تو میں نے انہیں یہ کہتے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر کو تیل لگا لیتے تو کوئی سفید بال نظر نہ آتا اور جب تیل نہ لگاتے تو چند سفید بال نظر آنے لگتے اسی سنت کے ساتھ روایت آتی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال سفید ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی مانگ میں چند بال سفید تھے جب آپ تیل لگا لیتے تو تیل انہیں چھپا لیتا جریر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح دیکھا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے لگتے تھے انہوں نے جواب میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں تقریباً بیس بال سفید ہوں گے مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت و سیرت کے لحاظ سے صفات نادرہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے کیوں نہ ہوتے جبکہ آپ کی تربیت رب کریم نے فرمائی خود اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ تو خلق عظیم کا حامل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعصاف حمیدہ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاصن و کمالات کے بہر بے کرامے سے ایک کترہ ہیں جو بھی صفت حمیدہ قرآن مجید احادیث نبویہ آثار اکوال صحابہ پہلی امتوں کی روایات میں لکھے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بترجہ اتم پائی جاتی ہیں آپ ان خسال محمودہ پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے تو دوستو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واقعات جو اپنی امت پر رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے تھے جو وہ شفقت جانووں پر کرتے تھے جو پرندوں پر کرتے تھے جو بیماروں کے ساتھ ان کا رویہ تھا جو خواتین کے ساتھ ان کا رویہ تھا جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی شکل کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے احادیث مبارکہ بیان کی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی